بسم اللہ الرحمن الرحیم مجید کا مطلب انتہائی بزرگی بھالا یعنی اللہ اپنے مرتبے اور مقام کے لحاظ سے سب سے بلند پایا ہے اور اپنے شرف کے لحاظ سے بھی سب سے عالی ہے اس لیے اسے مجید کہتے ہیں آئیے اس اسم مبارک کے مجربات سے اور فوائد سے آگا ہوں ہر کام آسانی سے سر انجام پائے جو شخص اسم مبارک کو روزانہ تین سو مرتبہ پڑتا رہے اس کا ہر کام آسانی سے سر انجام پائے گا اگر لڑکے یا لڑکی کی شادی تھی مگر کسی وجہ سے رک گئی ہو تو اس اسم مبارک کی برکت سے ہو جائے گی اگر کسی کی ملازمت چھوٹ گئی ہو اور روزی کمانے کا نیا ذریعہ نہ بن رہا ہو تو اس اسم مبارک کی برکت سے کمائی کا کوئی نہ کوئی ذریعہ بن جائے گا گویا اس اسم مبارک کو ہمیشہ پڑھنے والا کوئی کام اس کا نہیں رکھتا عوضے پر بحالی اگر کسی کو اس عوضے سے اس کے عوضے سے معذول کر کے اس کا عوضہ کم کر دیا جائے تو وہ اس اسم مبارک یا مجید ہو کے سات بکسرت اسم مبارک یا جلیل ہو کا ذکر کرے اسے عوضہ دوبارہ حاصل ہو جائے گا اگر کسی کو جبری طور پر ریٹائر کر دیا گیا ہو اور اس کا کوئی بھی ذریعہ معاش نہ ہو سخت پریشانی میں مبتلا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ ہر نماز فجر کے بعد بکسرت یہ اسم مبارک پڑھ کر اللہ تعالی سے دعا مانگے انشاءاللہ بہت جلد اس کی روزی کے بہتر اسباب پیدا ہو جائیں گے مشکل سے نجات اگر کسی کو کوئی مشکل درپیش ہو تو اسے چاہیے کہ وہ سات دن تک ہر روز تین ہزار بار اسم الہی یا مجیدوں کا ورد کر کے اللہ تعالی سے دعا کرے تو اللہ تعالی اس کو مشکل سے نجات دے دیتا ہے یوں ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے ناظرین کرام اگر کوئی شخص بواسیر کا مریض ہو تو اس اسم مبارک کی برکت بہت زیادہ ہے لہٰذا جو اس مرض میں مبتلا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ چاند کی تیرمی یا پندرمی تاریخ سے روزہ رکھے اور پھر افتار کے بعد سات ہزار بار یا مجیدوں کا ورد کر کے پانی پر دم کر لے اور پھر چند دن تک گھونٹ گھونٹ کر کے یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے پانی پیتا رہے انشاءاللہ جلس شفایاب ہوگا پسلی کے درد کا علاج جو شخص پسلی میں درد ہوتا ہو اور ایک ہزار مرتبہ اس اسم مبارک کو پڑھ کر روئی کے اوپر دم کر کے روئی درد والی جگہ پر باندھیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے درد ختم ہو جائے گا اور مریض کو بہت جلد فائدہ ہوگا اگر کوئی شخص جزام یا برس کے مرض میں مبتلا ہو یا پھر اس کے جسم پر گندے قسم کے زخم ہو جو کہ کسی طرح بھی ٹھیک نہ ہوتے ہو تو اسے چاہیے کہ وہ چاند کی تیرہ تاریخ سے پندرہ تک مسلسل تین روزے رکھے اثر کی نماز کے ادا کرنے کے بعد باوضو حالت میں سات ہزار مرتبہ یہ اسم مبارک پڑھے پانی پر دم کر کے اس پانی کو افطار کے وقت پی لے پھر اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے دعا مانگے انشاءاللہ تین ہی دن میں اللہ تعالیٰ شفا نصیب فرمائے گا حصول عزت کے لئے ہر نماز کے بعد ایک سو اکیس مرتبہ یہ اسم مبارک پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے بفضل باری تعالیٰ ہر کوئی اس کی عزت کرے گا اور دوستی پیدا کرنے کی کوشش کرے گا اس اسم مبارک کے نقش کو دوسرے لوگوں کو دینے کے لئے اس کا عامل بننا ضروری ہے اس کا پہلے چالیس دن تک چلا کریں اور اسے روزانہ بارہ ہزار پانچ سو مرتبہ پڑھیں پڑھائی مکمل ہونے کے بعد آپ اس اسم مبارک کے عامل بن جائیں گے اور اس کے بعد آپ اس کا تعویز دوسروں کو دے سکتے ہیں آپ اگر اس کا نقش یا تعویز حاصل کرنا چاہیں تو سکرین پر موجود فون نمبر کے ذریعے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں بیعت شکریہ